بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہائیبرٹ وار ہے فک جنریشن وار بھی چل رہی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی دشمن ایک دوسرے کئی لاکھ پراپو گھنڈا کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات پر مبنی خبریں پھیلائی جاتی ہیں تو سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو لے کر کچھ ایسی ہی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں اور کچھ اس میں حقائق بھی ہیں اور کچھ خواہشات ہیں وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مقتدرہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک سالس متحرک ہو چکے ہیں اور اب وہ لاہور سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں ریاض میں موجود ہیں سعودی شاہی خاندان کے مہمان ہیں اور سعودی شاہی خاندان کا جو مکتبائی فکر ہے اسی مکتبائی فکر سے تعلق رکھتے ہیں اکثر وہ پاکستان کے مختلف چینلز پر تضیع دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ان کا نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو سعودی عرب نے پاکستان سے مطالبات کیے تھے یا سعودی عرب نے خواہشات کی تھی اس کے حقائق بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ لیکن آپ سے وہی درخواست ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل انسائل سٹوری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے گا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ مطالبات جو سعودی عرب نے پاکستان سے کیے اس میں سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ آپوزیشن نیڈر شہباز شریف کے تمام کیسز جو ہیں وہ ختم کیے جائیں اور انہیں باعزت طریقے سے پروٹوکول کے ذریعے اپنا علاج کروانے کے لیے باہر بیجا جائیں مریم نواز کو بھی اپنے والد نواز شریف کے پاس لندن بیجا جائے دوسری اہم خواہش کشمیر کے حوالے سے تھی اور سعودی عرب نے پاکستان سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو بلا دیا جائے اور جب تک سعودی عرب کی سرمایہ گاری کا سلسلہ چل رہا ہے کشمیر کے مسئلے کو نہ اٹھایا جائے اور اس کے بعد ترکی ملیشیا ایران اور قطر کے ساتھ جو مسلم ممالک کا بلاگ بنا ہے اس میں پاکستان شامیر نہ ہو اور اپنے تعلقات کو ایک طرف رکھتے اس کے علاوہ جو پاکستان ایران گیس پائپ لائن ہے اسے بھی بول جائے اور اس کے بدلے میں جو سعودی عرب ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا اور ایک مطالبہ یہ تھا وہ تھا ترکی کے مشہور و معروف ڈراما ارتگل غازی کے حوالے سے کہ ارتگل غازی کو فوری طور پر پاکستان میں بند کیا جائے اور سوشل میڈیا پر بھی اسے دیکھنے پر پابندی لگائی جائے کیونکہ آر ایڈی سعودی عرب نے کئی عرب ریاستوں میں اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے کیونکہ اس ڈرامے سے ایک تاثر یہ اوپر رہا تھا کہ ترکی ایک دفعہ پھر لافتے عثمانیہ کے حوالے سے ذہن سازی کر رہا ہے اور سعودی عرب کو یہ بات بہت زیادہ کھٹک رہی تھی اور انہوں نے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا تھا اور جب پاکستان نے رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ارتگل غازی کو پی ٹی وی یعنی جو پاکستان کا سٹیٹ چینل ہے اس پر دکھائیں گے تو کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھی اس کے علاوہ جو چائنہ ہتے اور خاص طور پر دنیا کی بہت بڑی معاشی طاقت بڑھ کر ابر رہا ہے اس کے ساتھ بھی جو تلقات ہیں وہ کم کیے جائیں اور امریکہ کے کیم سے نہ نکلا جائے اور سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ کل گوشن یادر کو ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے یعنی اسے رہا کر دیا جائے اس میں کچھ خبروں میں سچائی بھی ہے اور کچھ خبریں مشکوک ہیں جو صرف سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی ہیں سعودی عرب کے کچھ مطالبات ضرور ہیں لیکن کچھ خواہشات پر مبنی خبریں پھیلائی گئی ہیں اور جہاں تا کل گوشن یادر کے حوالے سے بات ہے تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اب ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح ایک عرب ڈالر تو پاکستان نے واپس کر دیا ہے اور دو عرب ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب کسی وقت بھی مانگ سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا تیل بند کر سکتا ہے جبکہ دوسری جانب یہ بھی ہے کہ چائنہ نے پھر آفر کر دی ہے کہ اگر آفر فلیج امریکہ کے قرم سے نکل آتے ہیں تو یہ جو بقایا سعودی عرب کے پیسے ہیں یہ چائنہ اپنی جیب سے ادا کر دے گا اب آتے ہیں اس شخصیت کے حوالے سے کہ جو سعودی عرب روانہ ہوئی ہیں اپنے دو بیٹوں کے ہمراہ وہ ہیں مولانا تاہر اشرفی چین وین پاکستان علماء کونسل یہ مقتدرہ کا یہ اہم پیغام لے کر سعودی عرب روانہ ہوئے ہیں اور شہزادے سے ملاقات کریں گے شاہی خاندان کے دوسرے جو افراد ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور ان تک پیغام پہنچائیں گے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے بارہا کوشش کی کہ ان کی بات چیت ہو جائے ٹیلی فون پر شہزادہ محمد بن سلمان سے لیکن یہ برفت نہیں پگلی اور بارہا رابطہ کرنے پر بھی شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم پاکستان کا فون نہیں اٹھایا تو اس حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیفنس لہور میں ایک ریٹائر بیوروکریٹ کے گھر مولانا تاہر اشرفی موجود تھے اور وہاں پر ایک اہم ترین شخصیت کی کال آئی اور مولانا تاہر اشرفی سے فرمائش کی گئی کہ محمد بن سلمان کی ان سے فون پر بات کروائی جائے تو پھر مولانا تاہر اشرفی نے فون پر ان کی بات کروائی اور اس سلسلے میں مولانا تاہر اشرفی جو ہیں وہ وہاں سعودی عرب گئے ہوئے ہیں اور جو مولانا تاہر اشرفی کے قریبی ازرائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تین سے چار روز تک مولانا تاہر اشرفی وہاں پر سٹے کریں گے اور اس کے بعد اہم پیغام لے کر پاکستان آئیں گے لیکن دوسری جانب جو شاہ محمود قریشی نے بیان دیا ایک ٹی وی چینل پر وہ تحرک انصاف اور ان کی جو اتحادی جمعاتیں ہیں اس سے صراحہ نہیں گیا فار ایگزمپل شہر رشید احمد کا اس سلسلے میں یہ کہنا تھا کہ ان کی ذاتی رائے یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو یہ بیان دیتے ہوئے آوائیڈ کرنا چاہیے تھا اسی طرح گورنر پنجاب چودی سرور کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم سعودی عرب کو نہیں چھوڑ سکتے جب سے پاکستان بنا ہے جب جب مشکل وقت آیا ہے تو سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اس سے یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ برف پگل جائے کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ آوازیں ایسی ہیں چاہے آپ مذہبی سطح پر چلے جائیں اپلیٹی کا سطح پر جن کے ذاتی مراسق ہیں سعودی عرب کے ساتھ اس میں ضروری نہیں ہے کہ شریف فیملی ہے بلکہ دیگر سیاسی گرانے بھی شامل ہیں اور شیح رشید اور گورنر چودی سرور کے بیان سے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے اور جو پنجاب اسمبلی میں بنیاد تحفظ اسلام بل پیش ہوا پہلے وہ منظور ہو گیا اور جب فائنل منظوری کے لیے آیا تو اس بلکہ روک دیا گیا بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی سرد مہری کی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت کو اور مسئلوں کو ہوا دینے کے لیے بھی جو ایک کوتیں ہیں جو یہاں پر پراکسی چاہتی ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مقتدرہ کے نوٹس میں ہیں اور ذرائے یہ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ہم سعودیہ عرب کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں وہ پوری طرح سے ختم کر جائیں بلکہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں انہیں ایک پلیئر فارم پر یکجہ کیا جائے متحد کیا جائے اور جو امت مسلمہ کو مسائل ہیں اس کا حل نکالا جائے سرد مہری ضرور ہے لیکن جس طرح میں نے کہا کہ سہولتکار اور سالس جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں اور مقتدرہ اور جو سعودی شاہی ہاندان ہیں ان کے درمیان آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوں اور ایک دوسرے کو پیغامات پہنچائے جائیں اور مسئلے کا حل نکالا جائے دوستو یہ کچھ حقائق تھے جو میں نے آپ کے ساتھ نے رکھے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے درمیلہ چینل انسائی سٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ